اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے بلڈر اس ملحان میں پھر سے دھند کا راج ہے یعنی پورے شہر پہ اتنی شدید اتنی زیادہ دھند ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور ہوا میں اتنی زیادہ نمی ہے کہ آپ گردرخت کی نیچے ٹیر جاؤ تو اتنی زیادہ وہاں سے پانی کی قطریں گرتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بارش ہیں اور چتو پی بھی اور زمین ہر چیز گیلی گیلی سے ہے ہم جا رہے ہیں کچھری کام کرنے ہیں کہ صبح صبح لوگ بھی سکول جا رہے ہیں یہ نرسری یہ والی جو ہے یہ بہت پیاری ہے اس میں بہت سارے پول ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ کسی دن نرسری آ کے بھی اولاق بناوں اس میں بہت سارے مختلف قسم کی پول اور پلانٹس وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ میں ان بھی بھی ایک اولاق بناوں گی جلد ہی بس تو ٹائم نہیں مل رہا مجھے یہاں آنے کا کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے یہ وہ تیارہ ہے یعنی جو میں نے آپ کو پرسو کے اولاق میں بتایا تھا کہ اس کو جہاز چوک بھی کہتے ہیں کچھری کے ساتھ ہی بلکل کچھری موڑ بھی کہتے ہیں اور جہاز چوک بھی کہتے ہیں تو یہ وہ تیارہ ہے جس کو یہاں کارڈر میں ٹرائے ہوا ہے اور یہ اس کے اردگردے کو اس طرح سے ایک حوال دے دی گئی ہے اور ساتھ میں اس کے اردگرد جو ہے وہ پود بھی لگا لیا ہے درخت تو یہ اریجنل تیارہ ہے یہ اس کو یہاں پہ حوبصورتی کیلئے لگیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی بلکل رائٹ سائٹ پہ میٹے پانی کے ایک بڑی سی مطلب بہت سارے نلکے لگے ہوئے ہیں اس کو جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور میٹے پانی کی کھین وغیرہ برکے جاتے ہیں گاڑیوں میں بھی لوگ پھینے کیلئے یہاں سے میٹا پانی لے کر جاتے ہیں یہ بلکل سامنے لیفٹ سائٹ پہ کچھری کی طرف گیٹ یہ بھی سارے آفیسز وغیرہ ہیں یہ کمپلیکس کے بیک سائٹ پہ یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ دو فیملی کورٹس ہیں اور سامنے وہاں پہ پہلے حوالات ہوا کرتی تھی اب کیونکہ کورٹس یہاں سے چینج ہو گئے ہیں یہاں پہ پہلے میجسٹریٹ ہوا کرتا تھا تو وہ حوالات تھی لیکن وہاں پہ اب جو ہے دوسری آفیسز بن گئے ہیں یہ سامنے بلکل نیا بلاگ بنا ہوا ہے اس کا افتتہ تقریباً اب کچھ مند پہلے ہی ہوا ہے دوند ابھی بھی ہے بہت زیادہ اور یہ تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور دوند ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے اور یہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے یہ اس کی بلکل بیک سائٹ پہ یہ فیملی کورٹس بلکل الگ سے بنائے گئے ہیں یہ ہم مین سیشن آ گئے ہیں یہ سیشن کورٹ یہ سامنے دروازہ جو کھلا ہوا ہے یہ یوٹلیٹی سٹور ہے جہاں سے وہ کھلا اور کورٹ کا جتنا بھی عملہ ہے اور منشی وغیرہ حضرات جو ہیں وہ سارے یہاں سے سعودہ وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے ایڈیشنل سیشن ججز وغیرہ بیٹھتے تھے تو اب وہ کمپلیکس شیفٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ صرف مین جو سیشن جج صاحب ہے ان کا آفیس ہے وہ صرف یہاں پہ بیٹھتے ہیں یعنی ان کا آفیس یہاں پہ ہے عدالت ان کی یہاں پہ ہے باقی سارے جو ایڈیشنل تھے وہ کمپلیکس شیفٹ ہو گئے ہیں اور یہ لان یہ لیمن کے درخت یہاں سے ہم نے ابھی کچھ لیمن بھی توڑے ہیں یہ دیکھو یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ سیشن جج صاحب کے جو وہ عدالت تھی جہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ یہ جو تھا سامنے سی بلاک یہ گرلز کالج ہے اس کی دیوار ہے یعنی گرلز کالج کی دیوار ہے یہ سی بلاک یہاں پہ پہ پہلے سیول ججز صاحبان جو تھے وہ بیٹھتے تھے ان کے آفیسز یہاں پہ جتنی بھی سیول ججز صاحبان تھے اسی بلاک میں یہاں پہ ان کے عدالتی تھی اب یہاں سے کیونکہ وہ بھی کمپلیکس شیفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ صرف جو اور ریکارڈ رومز اور اور چیزیں اور آفیسز وغیرہ ہیں وہ ساری یہاں پہ آ گئی ہیں یہ دیکھو یہ ارگر سارے برامدے اور کوٹس تھی مہورر کے کمرے بھی ساتھ ہوا کرتے تھے اور یہ اوپر جو تھے اوپر بھی کیونکہ دوسری منزل بھی بھی ہے یہ اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں تو پہلے ہم سیول کوٹس جب آنا ہوتا تھا تو ہم یہاں آتے تھے اور یہاں بیچ میں ساری کلائنٹس وغیرہ بیٹھتے تھے ان کے لئے یہاں پہ کافی بینچز وغیرہ بھی رکھے تھے اب کیونکہ یہاں سے کوٹس ختم ہو گئی ہیں تو وہ ہٹا دیئے گئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ اب نکول برانچ بھی آ گیا ہے اور یہ ساتھ سکیننگ برانچ نکول برانچ اور اس طرح کی جتنے بھی آفیسز ہیں ہم نے جو نکلے وغیرہ لینے ہوتی ہے ریکارڈ وہ یہاں سے لیتے ہیں یہ دیکھو دھوپ نکل رہی ہے فائنلی ڈیرہ نے سورج کا مو جو ہے وہ دیکھ لیا ہے اب توڑی توڑی سے ہلکی ہلکی سے دھوپ نکل آئی ہے شکر ہے تو اب توڑا سا ہم یہ ہم سی بلاک سے واپس جا رہے ہیں تو یہ بلکل سامنے وہ جوڈیشل کمپلیکس نظر آ رہا ہے پہلے ہمیں بہت دور آنا پڑتا تھا اپنی جگہ سینے کا چہرے سے اتنی دور ہمیں سیشن اور سیول کورٹس آنا پڑتا تھا لیکن اب کمپلیکس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت قریب ہو گئے ہیں سارے کورٹس اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں تو تین بجے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تین بج رہی ہیں آج ہمیں زیادہ لیٹ ہو گیا ہے تو سورج جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا نکل آئی ہے اپنے آپ بھی مکڑا دیکھانا شروع کر دیا ہے ہلکی ہلکی سی دوپ نکلی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ دھن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آخر کار ہم دوپ دیکھ لیں گے دوپ نکل آئے گی اور ٹھنڈ کی جو شدت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو امید تو تھوڑی سی نظر آ گئی ہے کیونکہ ہلکی ہلکی سی ہلکی ہلکی سی سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی تک مکمل نہیں نکلا ٹھنڈ ابھی بھی ہے لیکن انشاءاللہ شاید کل سے پھر مکمل طور پر نکل آئے وہ تو کل صبح ہی پتہ چلے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا اولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو پسند آیا ہے اور آپ پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کریں آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس لئے آپ ہمیں کمنٹ بھی ضرور کریں